موسیقی 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 وقی موسیقی 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 یا بیٹھی موسیقی میرے جس rear موسیقی بلکل ٹھیک ہے اور یہ ہم میں سب سے پہلے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ سر ہیپی بردے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا اور حسکراتا رہے بلکل پہلے اپنا یہ حسکرانا نہیں کرو ٹھیک ہے بلکل آج بلکل صحیح یہ بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے اور میں خوشی سے اتنا پاگل ہوں کہ میرے لفظ ادھر ادھر کام کام کے ہو رہے ہیں کہ یار میں کیا سے کیا بولی جا رہا ہوں اور کیونکہ استاد ہے میرے زفر عباس کچی صاحب اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو ابھی ان سے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے آج مطلب کہ ہم بھی ان کے پاس ہیں اور باقی بھی ان کے دوست اور دوست اور احباب دیکھ سکتے ہیں تو جی سر آپ مجھے بتائیں گے آپ کو کتنا خوش یعنی کہ مزاج لگ رہے ہیں آج آپ مجھے تو کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یقیناً بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور ایک تو خوشی یہ تھی کہ میری بڑے ہے اور دوسری خوشی ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں اور تیسری بڑے یہ ہے کہ یہ میرے دوست ہیں میرے بچپن کے دوست ہیں اور اٹھارہ سال کے بعد مجھے یہاں پہ ماشیل اٹھارہ سال یہ اٹھارہ سال کے بعد یہ یوکے سے مجھے میری بڑے ویش کرنے کے لیے اچانک سرپرائز دیا اور یہاں تک پہنچے اور 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 یہ ریکارڈ بنایا ہے بھائی اٹھارہ سال کے بعد بہت سر ایک ایک بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کوئی کوئی یوکے سے یہاں پہ آج کل بتا کیا کرتے ہیں اے نال الگلیچو ہے نا نا تو کوئی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو یار ہم اسلام پیش کرتے ہیں سر آپ کو ایک دوستی کی خاطر آپ پاکستان آئے اپنے دوست کے پاس اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سر آپ سے بھی بات کریں گے تو سر آپ کی کتنی عمر ہوگی ہوگی یقیناً الحمدللہ میری ففٹی ٹوئیئس ہوگی ہے ففٹی ٹوئیئس سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ہوگئے ہوں اور بات ابھی آپ نے کی کہ گفٹ کی تو گفٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا بلکل بلکل سر یہ بات ہے سب سے بڑا گفٹ جو ہے وہ دوستوں کی محبت ہوتی ہے اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہے یہ ایک انمول گفٹ ہے کہ اس موقع پر آپ کو جو دوست یاد رکھتا ہے وہ بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے بلکل سریعے بلکل آدم مرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں مرے جتنے بھی دوست عباب ہیں مرے جتنے بھی قریبی ہیں چاہے وہ فیس بوک پہ اٹیچ ہیں میرے ساتھ چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہیں چاہے وہ کسی بھی ایپ پہ ہیں شاہے میری اس لائف میں میرے ساتھ انٹیچ نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ انٹیچ ہیں تو وہ یقیناً مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں تہ دل سے بے حد 63 شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے میسیجز میں فیس بک پہ اور ویٹس ایپ پہ اور کالز کر کے مجھے وش کی ہے تو میں بہت ان کا شکر گزار ہوں تہ دل سے پھر ایک پھوڑ دیا اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کے فینز آپ کو ملتے ہیں تو یہ بڑی ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے وہ یہی تعریف کرتے ہیں کہ زفر صاحب سے ملیں یار ان میں کوئی غرور نہیں ہے کوئی اسی بات نہیں ہے کہ وہ جب بھی ملتے ہیں کہ ڈریکٹ سینے سے لگانے کی کوشش کریں گے اس طرح کی سر اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں غرور کس بات کا بلکل بلکل سر انسان کیا ہے انسان کی کیا حقیقت ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے غرور تو اس کو ہونا غرور صرف میرے خالق کو ہے بلکل سر علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ غرور نہیں کر سکتی جو ہے ہی مخلوق اس نے کیا غرور کرنا جو محتاج ہے خلق ہونے کی محتاج ہے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ہم کسی کے محتاج ہیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارا غرور کس چیز کا ہم جتنے بڑے سٹار بن جائیں ہم جتنے بڑے رئیس بن جائیں لینلارڈ بن جائیں لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا تو جی سر آپ شو بیس کی دنیا میں بھی رہے اور جب آپ نے موویز بھی ڈریکٹ کی فلموں میں بھی کام کیا اور مطلب کہ آپ شو بیس کی دنیا میں سوپر ہٹ ہٹ ہیں تو آپ میرے استاد بھی ہیں میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز ہم ریلی سوری محب کیا استاد ہے نا استاد مطلب کے استاد شگیرت کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یار بس استاد کو مطلب کے شگیرت کو سننا ہی پڑتا ہے تو آج بہت ہی مطلب کے قریب ہوں بہت ہی زیادہ اور بہت ہیپی ہوں محبتیاں کم ہو رہی ہیں نیچے نیچے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ ہی نیچے چلیں جائیں اور کیک کاٹتے ہیں آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کیے تو چلیں سر آپ شروع کریں پہلے یعنی کہ کیک کاٹیں ہاں ہاں کیوں نہیں بات تو چلتی رہ گی چلتی رہ گی بالکل میں بھی مائک رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور ہمارا کیمرو میں آپ دکھاتے رہے گا پیشک پکڑے رکھیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کریں نہیں نہیں میں کیک کو کھاؤں گا نا سر کیک یہ تو بات کی بات ہے نا پہلے آپ ساتھ ساتھ اپنی جو زبان درازی کر رہے تھے آپ وہ کرتے رہے ہم انجوائے بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کیوں مزہر ڈار صاحب مجھے سب سے پہلے بھی بتایا کہ ابھی خوشی یہ زیادہ ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ میرے وہ دوست اس وقت موجود ہیں جن کو میں اٹھارہ سال بعد جن کو ملا ہوں اور اچانک سسپرائز دے انہوں نے لاہور پہنچ کے کہ میں آگے ہوں تو آپ کی باتے ہم نے اکٹھے سیلپریٹ کرنی ہے تو میں ایکسائٹڈ تھا کہ یہ تو ینگ ہوگا لیکن مجھے آکے دیکھ کر تو میری طرح ہی ہے یہ بھی ماشاءاللہ میں سر سے بھی بات کرتا ہوں اب میں دوسری طرف آتا ہوں آپ سر ذرا اس طرف آجیں گے بہت شکریہ چیز تو چلتی رہے گی کیونکہ یہ آمیر ہے آمیر میرا سٹوڈنٹ ہے بہت اچھا یہ فنکار ہے اور فنکار صرف ایکٹنگ کی حد تک بھی نہیں ہے اور یہ کوک بھی بہت اچھا ہے اس نے بقیادہ کورسز کی ہوئے ہیں اور آئی ٹی کا یہ سٹوڈنٹ ہے اس میں بھی اپنی مہارت رکھتا ہے جی تو کنٹی نو کرتا ہے شروع کرتے ہیں کیک کٹنا تو سب سے پہلے ہم اس کو کیک کٹیں گے ٹھیک ہے نا تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں سارے اس چھوڑی کو ساتھ میرے پک لیں اٹھے گا نا بسم اللہ کیک کٹنے جا رہے ہیں ڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ایک رہ گئے جی ہیپی برڈے ٹو یو ماشاءاللہ اللہ ان کو لمبی عمر دے اور اسی طرح ہی اپنے اہل و احباب کے ساتھ ہستے اور مسکراتے رہیں اور ہماری نیک تمنہیں ہماری بیسٹ ویشز زفر عباد صاحب کے ساتھ ہیں میں نے بھی گھوا دیوں کہ میں کروں دیکھ سکتے ہیں آپ فل انجوائے ہو رہا ہے بلکل بلکل اور یہ ہی خوش گسمتی ہوتی ہے لگ گیا ایتے میرا ایتے میرا ایتے میرا ایتے میرا ایتے آگے بھی دیں ایتے آگے بھی دیں ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے بھی آپ اپنے ہاتھ سے بھی اور یہ میرے ہاتھ سے بھی گھائیں گے زفر عباد صاحب بس کرو میں نے کتا رہا ہے یہ یہ سب بچوں کو پھلائیں نا آپ اینے کی پہ بنائیں بچوں پہ یہ میں گھا رہا ہوں ایسے وہاں سے شروع کریں چھوٹے بچوں پہ 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 آپ نے برا نہیں ماننا میں اپنے کیمرے میں کا پورا خیار رکھوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھلانے والوں میری جان حزیب میرا جو میرا ایک بیٹا کو رہ گیا چکے میرا مردان بچوں پہ اور ایک بچوں پہ میرا جو ہے وہ کیمرے کی پیچھے کھڑا اب بکروں میں کہا چکے آپ کھڑے گا چھوٹے کھڑے گا تو میں اس کو کھڑا ہوں ملتا ہے کہا جاری گوڑ یہ چھوٹے سی گوڑیاں پیٹھے ہوئی ہے اس کو بھی آپ دلہیں یہ آدمل پیچے اور یہ ماشا اللہ اتنی پیاری دول ہے اور یہ نوالا جی پھولی ہے یہ چکا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا لو 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 یہ آدھ میں کھا لو ہے اچھے ناظرین اب سر کے دو سے بات کرتے ہیں زفر آباد سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ زفر صاحب کو جب آپ پہلی مرتبہ شوبیس کی فیلڈ میں لے کے آئے اس دنیا میں شوبیس کی دنیا میں تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر سکتا ہے یا نہیں اس کی بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال پہلے میں نے ان کو ڈرامے میں انٹرڈیوز کروایا تھا ماشاءاللہ ایکٹر اچھا وہ سب سے پہلے ڈراما کون سا تھا وہ پی ٹی پی پہ تھا آنکھ ہو جل تو اس میں میں بھی پلئی کر رہا تھا اور یہ بھی پلئی کر رہے تھے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ مجھ سے پہلے نمبر لے گئے ماشاءاللہ یہ کونفیڈنس ہوتا ہے بندے میں ٹیلنٹ بھی ہے نا تو انہوں نے غالباً وہ پانچ میں اپیسوڈ میں کام کیا مجھے پھر بعد میں ملا دس میں اپیسوڈ میں تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ ہوا ہے ایک تو یہ میرے دوست بھی ہے دوسرا ہے کہ میرے کولیگ بھی رہے ہیں تیسرا ہے کہ یہ ہم اس شو بیز میں کٹھے بھی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مجھے اتفاقاً ملک سے باہر جانا پڑا ملک سے باہر یعنی کہ آپ بزنس کی دنیا میں لگ گئے تو پھر آپ بزنس ہی کرتے رہے اس کی شو بیز کی فیلڈ کو دیکھا ہی نہیں آپ نے لیکن میں نے تو اس کو پروفیشنل نہیں اپنایا لیکن زفر عباد صاحب نے اس میں اپنا اچھا خاصا نام کمایا اسی بنا پر کیونکہ آج کال ماشاء اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اتنا اتنا یعنی کہ اپنا رتبہ مقام دی ہے تو یقین کریں کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس کی بلکل سر اور میرے یہ سمجھے کہ یہ سکا بھائی ہے یہ تو سکے سے بھی بڑھ کر رہا ہے اور بلکل یہی تو جب ان کے برڈ ڈے کا مجھے پتہ چلا نا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ان کو سرپرائش دیتے ہیں تو چلو اس خوشی کے موقع میں شامل ہوتے ہیں اچانک میں میں نے ان کو کل بتایا کہ میں آ رہا ہوں تو میں ان کو بتایا کہ کہتے ہیں کہ میری برڈ ڈے میں نے کہا جی میں ضرور پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ یہی بڑی خوشکزمندی کی بات ہوتی ہے کہ یوکے سے بندہ یہاں آگے کہے کہ یار میں آ رہا ہوں بس تو ماشاء اللہ بتانا چاہوں گا کہ مظہر اقبال ڈار سے جب میری ملاقات ہوئی تھی پہلی ملاقات تو ان کی جیب میں میں نے تصویریں دیکھی اچھا ماشاء اللہ وہ انڈین ایکٹرز کے ساتھ تو میں بڑا شوق ہوا میں نے کہا کہ ہری اس کے ساتھ تصویریں بھائی یہ تم نے کہاں سے لیں یہ تصویریں تم انڈیا گئے ہو کہتا ہاں مجھے دعا کا شوق تھا اور حالات بھی اس وقت بہت اچھے تھے اس دور میں یہ انڈیا ہو کے آیا تھا لیکن ایک ملکہ فلم میں کام بھی کیا تھا اگر سروائیو نہ ہو سکا یا جو بھی حالات اس قسم کے تھے کہ ظاہر ہے پردیس میں جا کے پر کتنا کی بندہ کر سکتا ہے بہرحال انہوں نے پھر مجھے وہ سٹوریاں سنائیں وہاں پہ ایکٹرز کی اور وہاں پہ شوٹس کی اور پھر یہاں پہ اچھا سر آپ تب اس فیلڈ میں کام کر رہے تھے یا نو 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 میں بالکل نہیں تھا بہت دور تھا اس فیلڈ سے مجھے نہیں پتا تھا میں تو کسی اور دنیا میں رہتا تھا یعنی کہ ظاہر سب کو بھی شوق پڑ گئے اس چیز کا کہ اس کی باتیں سن سن کے نا تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ یار میں بھی مقصد ہے کہ شو بیس کو جوائن کروں تو پھر رات کو ہم اکثر یہ ہمارے یہاں پہ ہی رہتے تھے نوا پیلیس پہ ہم رہتے تھے ایمپریس روڈ پہ نوا پیلیس اور ایلویڈ پورٹر کے سامنے وہاں پہ ہماری رہائش تھی تو یہ بھی زیادہ تار میرے پاس ہی رہتے تھے وہاں میرے ہی گھر میں تو رات کو ہم اکثر سٹوریاں میں اس سے سنا کرتا تھا اور یہ سنایا کرتے تھے رات کے جنا تین چار بات جانے کبھی یاکی شرف کی باتیں ہو رہی ہیں تو کبھی سنجداد کی باتیں ہو رہی ہیں تو کبھی کسی کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ظاہر ہے انڈیا سے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ سب سے ان کی ملقات بھی ہوئی اور یہ بڑی انٹرسٹک لگنی مجھے یعنی کہ مجھے زیادہ شو بیس کو موٹیویٹ کیا ان کی باتوں نے تو پھر پی ٹی وی پہ ظاہر ہے ایک ہی ہمارے پاس تھا پی ٹی وی لیٹ فارم تب ایک ہی ہوتا تھا پی ٹی وی تو اس پلیٹ فارم پہ پھر میں آپ سٹرگل کرتے رہے سٹرگل ہاں ظاہر ہے ابھی بھی سٹرگل میں ہی ہے وہ بات تو نہیں ہے لیکن ہے کہ شکر الحمدللہ وہاں پہ بھی اگر کام کیا ہے بی ٹی وی میں بھی تو بڑی عزت اترام سے کیا ہے اور وہ کم کام کیا ہے بہت زیادہ کام نہیں کیا لیکن عزت اترام کے ساتھ کیا ہے سر اب تو ماشاءاللہ آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کے فینز آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے اس وقت لاہور میں دو ہزار کے قریب سٹوڈنٹس ہیں جو جنہوں نے مجھ سے تھوڑی بہت ایکٹنگ سیکھی ہے یا نہیں سیکھی برحال وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی شاگرد ہے تو وہ ہیں کام کر رہے ہیں میں بھی ابھی شاگرد ہی ہوں میں بھی ابھی سیکھی رہا ہوں میں بھی تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں تو اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک عزت بنا دی ہے لوگوں کی نظر میں اچھا تب سر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب کوئی پروفیشنل لیول پہ آپ کا کوئی سٹوڈنٹ کام کر رہا ہو تو آپ کو دیکھ کے وہ خوشی محسوس سے ہوتی ہوگی کہ یار یہ میرے پاس ہوتا تھا یہ اس طرح اس طرح وغیرہ وغیرہ تو کیسا محسوس ہوتا کہ کیسا بندہ تھا یہ نہیں مجھے بہت غصہ جڑتا ہے کیوں غصہ کسی سے کوئی بوچنے والی بھال سٹوڈنٹ ایک بیٹے کی طرح ہوتا ہے بالکل بالکل صریح بلکہ وہ بیٹا ہی ہوتا ہے استاز اور بہارشتہ اور بیٹے سے بڑھ کی ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ پوچھے کیوں میں سٹوڈنٹ کو بیٹے سے بڑھ کی کیوں سمجھتا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ انسان کے نسب کو آگے بڑھاتا ہے اور شاگرد جو ہوتا ہے وہ انسان کے حسم کو آگے بڑھاتا ہے ٹھیک ہے انسان کی کریشن کو آگے بڑھاتا ہے انسان کے کام کو آگے بڑھاتا ہے میں نے جو کچھ کام اس دنیا میں رہ کے کیا جو سیکھا وہ میں کنورٹ کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ میں میرا سٹوڈنٹ نام پیدا کرتا ہے تو اس کے بیک پہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ زفر آباز کسی کا سٹوڈنٹ ہے میرا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے میرا نام آئے گا بعد میں اس کا نام آئے گا تو اس سے بڑی خوش ہے کہ کیا بات ہو سکتا ہے میرا کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں میرا کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی مقام پہ اچھے مقصد ہے کہ کسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہو تو میں تو پیچھے دعا کر رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے عزت کا کامیابی دے لیکن بات یہ ہے کہ آج کل جو سٹوڈنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں آج جس کو تھوڑا سا عزت و مقام ملتا ہم آج بھی اپنے سازہ کا شکریہ دا کرتا نام لیتے ہیں کہ میں الحمدللہ یاور عیاد صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں میں الحمدللہ نصر ٹھاکر صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں میں الحمدللہ تارک جبیل صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں میں الحمدللہ یوب خاور صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ وہ نام ہے ہماری انڈسٹری کے ٹی وی انڈسٹری کے یہ وہ نام ہے جنہوں نے اپنے وقت میں راج کیا ہے ہمیں ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اور ہم نے کام صرف کام کیا نہیں ہے جو کام کرنے والے تھے اس کو اپنا سمجھ کے کیا جو کام کرنے والے تھے ہوتے ہیں وہ ابھی وہیں کے وہیں ہیں لیکن میں نے شروع سے ہی کام سیکھا ہے ان سے ان کو اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے میرا جو ٹائم گزرتا تھا میرا اسی لگن میں ٹائم گزرتا تھا کہ میں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھوں کیونکہ میری منزل کچھ اور تھی اور پھر میں ڈیریکشن میں چلا گیا ڈیریکشن کے بعد ایکٹنگ کو تو تھوڑا بہت جاری رکھا ڈیریکشن میں چلا گیا پھر میں نے چینلز بھی ایسے پروڈنسر ڈیریکٹر اٹھارہ سال کام کیا میں بتا رہو نا کہ یہ ساری چیزیں جو میری چلتی ہیں ان کے پیچھے میرا استاد ہی کھڑا ہے بلکل یہ بات کیونکہ ایک طاقت ہے ابھی بھی لیکن ہمارے کوئی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن سے آپ پوچھا جائے ٹھیک ہے نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میرا ایک سفیان ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ہم نام نہیں لیتا ٹھیک ہے نا سفیان اس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا کسی نے پوچھا کہ جی وہ آپ کس سے سیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کس سے سیکھنا تھا میں تو خود میں ایکٹر ہوں اور بائی بارت ایکٹر ہوں تو اس بندے نے کہا کہ یار دو سال تو مجھے ہو گئے تمہاری فیس بک پہ تصویریں دیکھتے ہوئے زفر آباس کچھی صاحب کی اکیڈیوی میں تو تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کسی سے نہیں سیکھا تو یہ کتنی غلط بات ہے بہت غلط بات ہے کیونکہ ایسے سکولٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بے عدب بے مراد ٹھیک ہے نا با عدب با مراد تو جو اپنے استاد نہیں سمجھتا ٹھیک ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ زندگی میں درست میں ہے اور وہ استاد جس کا ویک پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس کو آپ فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا استاد میں اپنے استاد صاحب کا نام فقر سے کہتا ہوں کہ وہ میرے استاد ان کی لائف ان کی زندگی وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے مجھے ان سے کچھ نہیں میں نے ان سے ٹیلنٹ جو لیا ہے اس بہاب پہ میں انہیں استاد مانتا ہوں اور وہ میرے استاد ہے تو جی سر آپ مطلب کہ انڈیا بھی گئے تو آپ نے ماشاءاللہ وہاں پہ کتنی فلمز کی دو فلمیں کی دی دو فلمیں کی دی تو کون کون سی پہلی کون سی کی پہلی فلم تھی پیار کوئی کھیل نہیں دوسری تھی دو پل کی زندگی تو جو پہلی والی تھی اس میں کس کے ساتھ کریکٹر مطلب گئے اس میں چرنجیب تھا تو ایک وہ گیتہ نام کی لڑکی تھی تو اس میں یعنی کہ میں نے کیا تھا اس کا ڈاکٹر کا سیکنڈ پہ تو دوسری کا میں نے پولیس انسپیکٹر میں گئی ماشاءاللہ تو سر آپ مطلب کہ یہ فیلڈ اتنی اچھی ہے شو بیس کی تو آپ ان ہوگے آؤٹ کیوں ہوگے اس فیلڈ میں بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا میار ہوتا ہے میار یا مائنڈ ہوتا ہے تو اس منابے کچھ ایسی مجبوریوں بھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی مدنیز رکھنا پڑتا ہے زندگی کا نشائب فراز بھی ایسی ہوتے ہیں ان کو آتے ہیں جس کو مدنیز رکھنا تو پھر مجبوریوں کی طرح پھر مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑا جبکہ میں کل پاکستان واپس آیا تو ان کو سرپرائز دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں ایسے میں نے پڑھا آپ کا یعنی کہ بیٹ ڈے کا یہ بھی فیس بوک کی مہربانی ہے کہ آپ پہلے بتانا شروع کر دیتا ہے آپ یقین کریں مجھے بھی فیس بوک سے کل پتا چلا ہے ایسے کھولا تو سامنے جنا لے آ رہا تھا کہ آپ کی سال کی رہے ہیں میرے گوٹی یار ماشاءاللہ کتنے ہسکراتے مسکراتے چہرے ہیں تو اسی طرح ہی یہ مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہی منزل کامیابی کی منزل تیہ کرتے رہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھیں تو ناظرین اس پروگرام کا انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ